نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت جللہ جلالہو نے بے شمار انعامات حضرتِ انسان پر فرمائے ان میں آنکھ اللہ کی نعمت ہے کان میرے رب کی نعمت ہے زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دل میرے رب کی عطا کردہ نعمت ہے یعنی مختصر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جو حضرتِ انسان کو عطا کی ہے وہ والدہ کی نعمت ہے اور والد کی نعمت دونوں کا مقام بڑا بلند بڑا عالی بڑا زیشان ہے اللہ رب العزت جلالہو نے جہاں پر والدہ کا ذکر فرمایا وہاں پر والد کا بھی ذکر فرمایا اور جہاں والد کا ذکر فرمایا وہاں والدہ کا بھی ذکر فرمایا فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِسْسَانَةِ اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو ہمارے ہاں بڑا عجیب ایک تاثر ہے کہ ہماری گاڑی پر ہمارے گھر کی چھت پر ہماری بکس پر ہماری موٹر سائیکل پر ہمارے آفیس میں ہمارے لیپ ٹاپ میں ہمارے ہر جگہ پر ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے یقیناً ماں کی دعا ہے لیکن سامین محترم کیا ماں کی صرف دعا ہے والد نے کچھ نہیں کیا یاد رکھئے مصطفیٰ کریم علیہ تحییت و تسلیم نے جہاں پر یہ رشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدم و تلے ہے وہاں پر مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا باپ جنت کا دروازہ ہے باپ جنت کا دروازہ ہے تو دونوں کو لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ حدیث مصطفیٰ ہے سرکار فرماتے ہیں لَوْ أَدْرَكْتُ وَالِدَيَّاكْ أَوْ أَحَدْهُمَا وَأَنَ فِي الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ وَقَدْ كَرَتُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تَنَادِي يَا مُحَمَّدْ لَبَّئِكْ لَعَجَبْتُهَا لَبَّئِكْ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو اگر میں اپنے والدین کو پاتا پہلے سرکار نے اپنی شان بیان فرمائے شان یہ ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر میں چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں عظمت یہ ہے کہ چاہوں تو سورج غروب ہو جائے تو واپس پلٹا لیتا ہوں چاہوں تو کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیتا ہوں اور چاہوں تو چار بندوں کا کھانا چودہ سو صحابہ کو پورا کر دیتا ہوں اور چاہوں تو دو گھونٹ پانی کے پندرہ سو صحابہ کے لیے پورے کر دیتا ہوں اور عظمت یہ ہے کہ رب میری قسم قرآن میں کھاتا ہے مقام یہ ہے کہ رب میرا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور مقام عزت یہ ہے کہ اللہ نے میرا ذکر بلند کر دیا ہے ایک طرف مقام یہ ہے لیکن یاد رکھنا دوسری طرف میرا پیغام یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود میں اپنے والدین کو پاتا یا ان میں سے کسی ایک کو پاتا والد یا والدہ کو پاتا مصطفیٰ فرماتے اور میں نمازِ عشاء میں ہوتا اور نمازِ عشاء کے اندر بھی صورت فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا سکار نے فرما اتنے میں میری ماں یا میرا باپ میری والدہ یا میرے والدے گیرامی مجھے آواز دیتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میں یہ نہ دیکھتا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں میں یہ نہ دیکھتا کہ میں امام الانبیاء ہوں میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا مقام کیا ہے میری عزت کیا ہے میرا مرتبہ کیا ہے میری شان کیا ہے سرکار فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا اور اپنی والدہ یا اپنے والد جنہوں نے مجھے بلایا ہوتا ہے سب کچھوڑ کر اپنی ماں کی قدموں تلے یا اپنے باپ کی قدموں تلے حاضر ہو جاتا ایک طرف مقام یہ میرے بھائی اور دوسرے ترہیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اللہ رب العزت جلالہ جلالہ نے بے شمار نعمتیں تا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت والدین کی ہے جن کے والدین حیات ہیں ان کا عدب کریں احترام کریں خدمت کریں مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جمعہ کا دن تھا سرکار ممبر شریف پر آرام فرما ہونے لگے یعنی جلوہ فروز ہونے لگے آپ بیٹھنے لگے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر قدم مبرک رکھا فرمایا آمین اور تیسری پر جب بیٹھنے لگے فرمایا آمین صحابہ حیران ہیں ششدر ہیں پریشان ہیں نہ کسی نے دعا کی ہے نہ کسی نے کوئی بات کی ہے اور مصطفیٰ آمین فرما رہے ہیں معاملہ کیا ہے تعجب ہے تجسس ہے جمعہ ہو گیا خطبہ ہو گیا صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو ارزگی یا رسول اللہ فیداکہ عبیبہ امی یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے حبیب ہماری ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ایک تجسس ہے ایک تعجب ہے کہ کسی نے دعا نہیں کی کسی نے کوئی بات نہیں کی جب آپ ممبر پر بیٹھنے لگے جلوہ فگن ہونے لگے پہلی سیڑھی پر رکھا قدم آمین دوسری پر قدم رکھا آمین تیسری پر بیٹھے آمین وجہ کیا تھی سرکار نے اشارت فرمایا سنو سرکار نے فرمایا لوگو اے میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں گوئے کہ آپ بھی دعا کریں کونسی دعا یا اللہ اس بندے کو ہلاک فرما دے تباہ کر دے اپنی رحمت سے دور کر دے کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا ہو اور اس کی روزی نہ رکھے ہوں فقلت آمین سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا ہو اور پھر بھی وہ بخل کرتے ہوئے اس نے آپ پر درود نہ پڑھا ہو فقلت آمین تو میں نے کہا آمین فرما کہ جب میں تیسری سیڑھی پر بیٹھنے لگا تو جبریل پھر حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ایک اور بھی دعا فرما دیں کہ وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص ہلاک ہو جائے وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے ان کی نوکری کر کے ان کی عزت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا ہو اللہ اسے بھی برباد کر دے اسے بھی ہلاک کر دے اللہ اسے بھی جہنم میں جلا دے اور اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے فقلت آمین تو مصطفیٰ فرماتے میں نے کہا آمین سامین محترم آپ اندازہ کیجئے وہ نبی وہ امام الانبیاء کہ طائف کے مقام پر پتھر مارے گئے لہو لہان کیا گیا فرشتہ آتا ہے ارزت کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں دو پہاڑوں کو اپس میں ملا دیتا ہوں اور یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے نیست و نابود ہو جائیں گے یا رسول اللہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے انہوں نے مجھ پر ظیاتی کی ہے لیکن یاد رکھو اے فرشتے میں اس کائنات کے اندر زحمت نہیں بن کے آیا میں رحمت بن کر آیا ہوں تو وہ رحمت للعالمین نبی کوئی کورا پھینکتا ہے تو بھی معاف کر دیتے ہیں کوئی پتھر مارتا ہے تو بھی معاف فرما دیتے ہیں لیکن کبھی بدعا نہیں دیتے ایک بندے کو آپ نے بدعا دی ان میں سے ایک والدین کا قستاخ جو والدین کا عدب کرنے والا نہیں ہوتا اللہ رب العزت جللہ جلالہو ہمیں اپنے والدین کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے والسلام مالعہ